موسیقی 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 اے ڈی سی جی جنرل جو ہے تکیر زیا صاحب ان کی زیر صدارتی اجلاس ہوا جو ہے اس کا پرائس کنٹرول ریویو کمیٹی کا اس میں اکبری منڈی کے سٹیک اور لرنس بھی آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی وہاں پہ لوگ بھی آئے شہری بھی کچھ لوگ بٹھائے ہوئے تھے پرائس کنٹرول میں سٹیٹس بھی بٹھائے ہوئے تھے مارکیٹ کمیٹیوں کے بھی سیکٹری بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر دودھ کی قیمت میں جو ہے وہ پانچ رو روپے اضافہ دہیں کی قیمت میں چار روپے اضافہ اور سب سے وڈی بات سرخ مرچ کی قیمت میں تیس روپے اضافہ اور دو سو ساڑھ سے تین سو دو سو نوے کرنے کا کہا گیا مگر اگر سرخ مرچ ایسے شہر میں مہنگی کی گئی ہے جو شہر لاہور شہر لاہور کھابوں کا شہر کھانے پینے کا کلچر ثقافت روایت ہماری کھانے ہماری روایت ہیں اور مرچے تو ہر کھانے میں ڈلنی ہے بلکل یہ ذریعی پیداوار بھی میں بھی ہمار ملک جو ہے وہ سب سے آگیا ہے خود کو فیل کر لاتا ہے مگر اس کے باوجود ان چیزوں میں ہوش روپا زافہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ کسٹمر آئے ہیں ان سے بات کریں سب سے پہلے میں کسٹمر سے بات کرنے کا سلسلہ شکر ہم کمیشنری نظام پہ بھی آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کیونکہ یہ جو لسٹیں لگی ہیں اور یہ جو آرڈر جاری کیے گئے ہیں ڈی سی آفیس سے جاری کیے گئے ہیں ڈی سی آفیس کا اس میں کیا کردار رہ سکتا ہے اور قیمتیں جو آسم بات کر رہی ہیں اس میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے ڈی سی آفیس اور ہم بلدیاتی نمائندوں سے بھی پوچھیں گے یہ کمیشنری نظام ہے کیا اور اب تک یہ فعل کیوں ہیں یہ بھی ہم پوچھیں گے اور یہ اتنا زیادہ پرومیننٹ کیوں ہیں اور اس کو شیڈو کر رہا ہے جو یہ جو نظام ہے یہ پرومیننٹ ہے ڈومیننٹ ہے اور جو نظام دومیننٹ ہونا چاہیے بلدیاتی نظام وہ کیوں پیچھے رہ گیا ہے آجا یہاں پہ کسٹمرز موجود ہیں ان سے ہم بات کرنے کا سلسلہ شرو کرتے ہیں قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کتنی مشکل میں اضافہ ہوا کافی زیادہ ہو گیا ہے پہلے سمان چارزا رکھا جاتا تھا آپ چھاڑے پوان چھے دارکار ہے تو کافی مہنگائی ہو گیا اور مہنگائی بھی ان چیزوں میں جو بنیادی چیزیں گھر کا سمان ہے مرچے نمک خلی کیا کرتے ہیں آپ میں پرائیوٹ جوب کرتا ہوں اس میں گزارا پرائیوٹ پرائیوٹ جوب میں بہت مشکل ہو گیا اب تو بچوں کی فیصے نہیں دی جاری ہر کام میں یعنی کے مہنگائی ات ہم یہ بتا رہے ہیں ہم یہ تکلیف بیان کر رہے ہیں کہ یہ دن با دن بڑھتے جا رہا ہے کام اچھا ہم بات کریں اگر امران ملک صاحب ہمارے ساتھ مولود ہے امران ملک صاحب ایک ایسا انسان جس نے جاپ کرنی ہے اس نے اپنے گھر میں گروسری بھی لے کر آنی ہے گروسری شاپنگ بھی کرنی ہے اس میں اضافہ اپنے بچوں کو سکول بھیجنا ہے تو پیک انڈڈروپ کی فیسلیٹی میں اضافہ اپنے سکول اگر پرائیوٹ بھیج رہے ہیں تو اس کی پیسوں میں اضافہ اگر ہم پیچرل دلوانا ہے اس میں اضافہ اگر بجلی قبیل ہے اس میں اضافہ اگر گیس قبیل ہے اس میں اضافہ کیا تنکائیں بڑی یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ تو سکیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریٹ پیدا کرے اور یہ دیکھیں یہ کیا ہمارے جو عوام ہیں شہری ہیں وہ کیا ہمیشہ اسی چکی میں پیچھتے رہیں گے کیا اسی اسی طرح چلتے رہیں گے کہ روزانہ دال کی قیمت میں اضافہ روزانہ سمراد ایک ماہ بعد دو ماہ بعد دال کی قیمت میں ہو اض ہم کرتے ہیں یہ آج یہ اضافہ ہوئے تو یہ ان کی تین سے چار انکل لازٹ ٹائم آخری مرد باپ کی سیلری میں اضافہ کب ہوا یعنی کہ دو سارہ سترہ کے انڈ میں یعنی کہ بجٹ آیا اسٹے میں ہوا ہے لیکن ایک ماز میں اور کرنا چاہتا ہوں یہ جو ہمارے اوپر ہیلمٹ کا بام گرائیا گیا وہ جو ریٹ ہے وہ بھی پکس ہو چکے آپ بھی گروسری شاپنگ کرنے آئے ہیں آپ کے ساتھ آئے ہیں تو آپ اپنے بھی دیکھے کیمتوں میں اضافہ آپ نے نوٹ بہت اضافہ ہو رہے ہیں اچھا ہم پیچھے دکان کے مالک سے بھی بات کریں گے سر یہ جب کیمتوں میں اضافہ ہوتے ہیں اور خریانہ اسیسیشن بھی ہے بقائدہ تو آپ لوگوں کے میٹنگز میں بلائے جاتا ہے مدو کیا جاتا ہے ڈی سی کی جانے ہمیں ہمیں کال آتی گیا ہے بلاتے ہمیں وہ ڈی سا آفز گا تو جو ہمارے پریزیڈنٹ مطابق جو ہمیں بچے گورن کے طرف سے کہ آپ نے اس بہت سے سیئر کرنا ہے تو ہم نے اس کے مطابق باہر بورو لگا دیا تو ہمیں ٹائمز تو آپ کو فائدہ نہیں ہوتا جو لاغو کر دیا جاتے ہیں آپ کے اوپر قیمتیں تائیون کر دی جاتے ہیں اس میں تو کبھی آپ کبھی موسلی ایسا ہوتا ہے آپ کو نقصان ہوتا ہے نقصان کے بات تو یہ نہیں ہے کہ اس میں کوالٹی ہوگا جاتی ہے جو ہمیں ملتے ہیں آرڈر کے آپ نے یہ بھائی یہ چیزیں یہ کوئی مسئلہ فیصہ گورس تو نہیں ہے سمجھ کسی کو نہیں آئے گا نائی راکوٹ سائنس ہے یہ بتائیں یہ قیمتیں اضافہ کر کیسے دیتے ہیں آپ کے ایک ڈال کی قیمت ہے فرض کریں چنہ ڈال موٹی سپیشل اس کو بانویں ریپی تھی اس کی سات روپے اضافہ کر دیا گیا نائنٹی نائن روپیس ہو گئی اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ سات روپیہ اضافہ ہو جائے ایک دم ہی ڈال میں ایسے ممکن ہوتا ہے چیز وہ آبیتہ جانتی ہیں کہ کوئی بھی چیزوں صاف کرنے میں اس کنس سے کرنے میں نا تو اللہم صدی سے بات تو وہ خرچہ تو اس پہ آجاتا ہے دو چار پانچر پہ آجاتا ہے لیکن موسیقی جو چیز جاتی ہے گورنمنٹ لیول پر ہم نے بورڈ لکھا لگائی ہے وہ ہر بندہ آپ دیکھتا ہے پڑھتا ہے وہ لے لیتا ہے سم ٹائمز موس اپ ڈا ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ جو سٹور ہے کریانا سٹور ہے وہاں سے بھی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے وہ کیوں ہوتا ہے یعنی آپ کے اوپر بھی ملبہ آتا ہے کہ کریانا سٹورز نے یہ چیزیں آپ کو کھاتے میں نہیں آ رہی ہیں آپ نہیں افورڈ کر سکتے ہیں آپ نے خود سے اضافہ کر دیا یہ اضافہ ایسے تو دکان دائیں آپ کو لگتا ہے کہ شہری پرشان ہے یہ سوال یہ سوال جو جب سے یہ لسٹ آویزہ ہوئے نہیں آپ کے پاس جو کسٹمر آرہے ہیں وہ کس طرح کا ریاکٹ کر رہے ہیں کیا مرچوں میں تیس روپے اضافہ ایک دم سے اضافہ ہے وہ شروع اضافہ ہے کیا ریاکشن ہے عمام کا رکھیں جی یہ آج کی نئی بات تو ہے یہ شروع سے یہ کارو با رہا ہے تجارت ہے اس میں اترا ہو چڑھا ہوتا ہوتا رہتا ہے نا جی یہ چیز ہے اوپر یہ تو کل کو ہمیں ہوتی نہیں کہ نیچے بھی آئے یہ آتے بھی آئے جیسے چکن کا جو گوشتہ وہ پیچھے ابھی مسلمہ ایک مہا پہلے وہ نیچے بھی آ گیا تو ایسی نہیں کہ ہر چیز کو بڑھتی رہتی ہے پیچھے آتی جائے پیچھے بھگ جاتی ہے ابھی اپنی جگہ صحیح ہیں یہاں پہ بھی اور بھی شہری ہیں ان سے شہریوں سے ہم بات کرتے ہیں اسلام لگوم کیا خریدنے آئے سر چاول خریدنے آئے چاول کریدنے آئے یہ جو لسٹ لگی ہے اضافہ ہو گئے قیمتوں میں کیا کہیں گے کیا کر سکتے ہم کیا کر سکتے یہ یہ چیننگ آئی گیا نا تبدیلی آئی ہے تبدیلی یہ مشکل ہمیں پیدا ہو رہی بول جانا اس کے علاوہ گیس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا بجری کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تبدیلی تو پھر یہ دیکھیں نا کہ مہنگائی اور ان کا یہ کہنا ہے گورنمنٹ کا کہ خزانے پہ پیسہ نہیں ہے تو وہ اپنی طرف سے تو مہنگائی کریں کر کر کے آپ سے میرے سے ان سے تمام کی جیبوں سے پیسے نکال نکال رہے ہیں ڈیم فانڈ کھٹا کر رہے ہیں ڈیم شروع کیا نہیں کاری یہ یہ عوام جو ہے وہاں پرسپیکٹیو سے بات کرے گی ناظرین آپ نے دیکھا آہ سٹور کے مالک کیا کہتے ہیں آپ نے دیکھا یہاں ہاں پہ لوگ جو آنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں آپ نے عمران ملک صاحب کی جو ریپورٹس ہیں روز بھرا کی ریپورٹنگ ہے اس کے تجربات بھی آپ نے حاصل کیے ہیں ریالیٹی جو ہے آپ نے جانی ہے یہاں پہ ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہم چلتے ہیں بلدیاتی نمائندوں کے پاس ہم میر سے بھی بات کریں گے ڈیپٹی میر سے بھی بات کریں گے ہم اپوزیشن لیٹرز سے بھی بات کریں گے کیا کہتے ہیں وہ بلدیاتی نظام کیوں خاموش ہے اور کیا کر سکتا ہے عوام کے لیے عوام کی فلاہ کے لیے یہ جاننے کی کوشش کریں گے گریک کے بعد ہمارے ساتھ ضرور رہیے گا